بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈیوی لائب دوستو آج ہو چکا ہے 23 اکتوبر 2023 تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بات دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز کی شروعات ٹاپ ہیڈ لائن کے ساتھ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یا بچے کھیلتے ہیں موبائل پر گیم تو جان لے اس کے ساتھ نقصان اڑ جائیں گے آپ کے ہوسٹ بیہار میں بے کابو ہوا ڈینگو بارے ہجار کے پار مریضوں کا ہوا آنکرہ یک چالیس کی گئی جان اکتوبر میں سب سے زیادہ کیس بیہار کے سبی دوستو ستر کالجوں پر نکل کسنے کی تیاری دپا والی سے پہلے جہریلی ہوئی بھاغل پور پٹنا سمیت ان سہروں کی ہوا پٹنا بگا چھپرا سیوان گوپال گنج میں بھکم کے جھٹکے بیہار میں ڈیاری فارم کھولنے پر مل رہی ہے پچھتر پرتسط کی سبسیڈی بیہار میں خاد بیج لائسنس لینے کیلئے کڑے آویدن بیہار میں پچھتر پرتسط اٹینڈینس والے بچوں کو ملتا ہے یا ازناو کا لاب تیس ہزار چھاتروں کا نام کٹنے سے بچی بھکتان کی راسی بیہار کے مقیمنترے نزیس کمار پر آگ بابولہ ہوئے پورو سہکاریتہ منتری کہا دگاباز کسی کیے بھی نہیں ہو سکتے دوست جاتی گننا کے آخروں کے مطابق آرکشن دے بیہار سرکار نیتیس سرکار سے پارس کی بڑی مانگ ویجے سنہا نے آر جیری جیڈیو کی ڈیل کو لے کر کے کہہ دی بڑی بات جدیو بولی نبراتر میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتی ہے بیجے بی خوش خبری بیہار میں پھر ہوگی ایک لاکھ دس ہزار سکچکوں کی بھرتی تیجسوی بولے چھاترہ جاری رکھیں اپنی تیاری سمستیپور میں دن دہارے بینک ڈکیٹی نکاب پوسٹ بدماز پانچ لاکھ لوٹ کر کے فرار سیسری بھی کیمرہ کھنگا رہی ہے پولیس دوستو بات کریں گے وستار سے تو بات کرتے ہیں کہ آج کر سمارٹ فون صرف کالنگ کے کام ہی نہیں آتا ہے بلکہ منورنجن کا بھی برا سادن بن گیا ہے جب موبائل میں لوگ سوسل میڈیا ایپس پر زیادہ سکریے رہنے لگے ہیں وہیں کئی لوگوں میں موبائل پر گیم کھیلنے کی عادت دیکھنے کو ملتی ہے جب خاص طور سے بچوں میں موبائل گیم کی لطت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جب بچے اور پھر بڑے بھی کئی گھنڈوں تک موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں جب تھوڑی دیر کیلئے بھی فرصت ملتی ہے تو پھر وہ موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن گیمنگ کی لطت یا پھر عادت بہت بری ہوتی ہے جہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کی صحت پر بھی نہیں بلکہ آپ کے سوسل لائف پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے جہاں لمبے سمیں تک فون پر گیم کھیلنے سے آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے اگر آپ آفیس جاتے ہیں اور آپ کو کمپیٹر کی سکرین کو پورے دن دیکھنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اس سے بھی بریک لینے کی ضرورت ہے پورے دن فون پر چپکے رہنا یعنی کی گیمنگ کرتے سے رہنے سے آپ کے آنکھوں کو تھکان ہو جاتی ہے جہاں تھکان ہو سکتی ہے اسے ایس تھونو پی آو بھی کہا جاتا ہے جہاں آنکھوں کی روسنی بھی کم ہو سکتی ہے ایسے میں آپ کو اپنا سکرین ٹائم کم کرنا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ڈینگو کا کہر بڑھتا ہی جا رہا ہے جہاں اکتوبر میں پہلے پندرے دنوں میں ہر روج اوسطن دو سو چوراسی مریض مل رہے تھے جہاں پچھلے پانچ دنوں سے ہر روج اوسطن تین سو چونسٹھ مریض مل رہے ہیں جہاں جو اب تک کا سب سے زیادہ ہے جہاں سپتمبر میں بھی اسی عبدی کے دوران ہر روج اوسطن دو سو پچاسی مریض ہی ملا کرتے تھے مریض ملنے کی یہی رفتار رہی تو پھر اکتوبر میں ڈینگو مریض ملنے کا نیا ریکورڈ بن سکتا ہے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بیہار میں تین سو سہتیس نئے ڈینگو کے مریض ملے ہیں جہاں کے بارے سرکاری میڈیکل کالج میں دو سو پچپن مریض بھرتی ہیں جہاں ان میں سب سے عدیق بھاغلپور میڈیکل کالج میں چھانسی بھرتی ہیں جہاں اس سال اب تک بارے ہزار آر سو انئیس ٹینگو کے مریض مل چکے ہیں ان میں تیس اکتوبر تک ہی چھ ہزار چورہ سی مریض مل چکے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کٹھیار ایسے جلے میں شامل ہے جہاں نوراتر کے پربک کو بڑے دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے جہاں تیہوار میں نہ صرف بڑے اور پھر بھوے پنڈال بنایا جاتے ہیں بلکہ درگا پر دیما کو بہت آکرسک طریقے سے تیار کیا جاتا ہے پچھے منگال سے سٹھے ہونے کے کارانی یہاں بنگال کے دسہرے کی پرمپڑا بھی نجر آتی ہیں جہاں اس سال بھی جلے کی بیبن نے پوجا سمیتیوں دورہ آکرشک پنڈال بنایا گئے ہیں جہاں آج پٹ کھولنے سے پہلے ہی لوگوں کی بھیر جھٹنے لگی وہیں کچھ جگہوں پر کل بھکتوں کے لئے پٹ کھول دیا گیا تھا آپ کو بتا دوں کہ چندریان کے سفلتہ نے پورے بسو میں بھارت کا الگ پہچان بنایا ہے جہاں اب اسی سفلتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کٹھیار للی آئی درگا پوجا کمیٹی دورہ چندریان کے موڈل کے ترج پر درگا پوجا کا پنڈال نرمان کروایا ہے آئے وزکوں کے مانے تو دیس کی اپلبدی کے بارے میں عام لوگوں تک سندیس پہنچانے کے لئے بنگال رائے گنج سے آئے کاریگروں کے مادھم سے پنڈال کو یہ روپ دیا گیا ہے یعنی کہ چندریان کے روپ دیا گیا ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے سبھی جلوں میں موضوع تو دو سو ستتر کولیزوں پر بیبھاگ کے دورہ نکیل کسنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے یعنی اس کو لے کر کے بیبھاگ سکشہ بیبھاگ کے اپرمو کے سشیب کیکے پاڑک کے دورہ سبھی جلوں کو دسہ نردیس جاری کر دیا گیا ہے یعنی خبر کے اندرسار بیبھاگ کے دورہ ہر سال وکاس کاریوں کے نام پر قریب پانچ سو کروڑ روپے دیے جاتے ہیں اب ان روپیوں سے ہونے والے کام کاس کا حساب لیا جائے گا یعنی اس کے لئے کیکے پاڑک نے تین صدی سے جانس کمیٹی بنائی ہیں آپ کو بددر کی سمکشہ کے دوران ہر کالیز اپنے پاور پوائنٹ پریجنٹیشن کے مادھم سے اپنی استطیق بتائیں گے ساتھ ساتھ اندان راسے کا کہاں کہاں صحیح اپیوگ ہوا اس کا بھی آقلن کیا جائے گا اور پھر پڑھائی کی بیبستہ بھی پڑھ کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق دیپاوالی سے پہلے ہی بیہار کے سہروں کی ہوا خراب ہوتی جاری ہے باغلپور پٹنا سمیت کئی سہروں کی ہوا اس سمیں خراب استطیق میں پہنچ گئی ہے خبر کے انصار بیہار کے کئی سہروں کا ائر کوالٹی انڈیکس خراب ہوتا جارہا ہے ایسے میں لوگوں کو سانس لینے میں دکتیں ہو سکتی ہے سانس سے سمجد پریشانیاں بڑھ سکتی ہے جب وہیں دیپاوالی پر ائر کوالٹی انڈیکس آر بھی خراب ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ربی بار کو رازدھنی پٹنا کا ایکیوائی لیول 162 درج کیا گیا ہے جو کی انسان کی ہیلتھ کے لئے خراب ہے وہیں ربی بار کو باغلپور شہر کا ایکیوائی لیول 180 ریکوڈ کیا گیا ہے تو پھر وہیں مجھ پرپور کا ایکیوائی لیول 160 رہا اس کے علاوہ بیہار کے بیگوس رائے کا ایکیوائی لیول 156 درج کیا گیا جبکہ پورنیا جلہ کا ایکیوائی لیول 162 اور انگاباد کا ایکیوائی لیول 136 ریکوڈ کیا گیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق آج صبح بیہار میں کے پٹنا بگھا چھپرا سیوان گپالگج میں بھکم کے جھٹکے محسوس کی گئے بھکم کی تیروتہ ریکٹرلی سکیل پر پانچ دسون لب تین رہی ہے خبر کی انسار بیہار کی کئی جلے میں صبح ساتھ بچ کر پچیس منٹ پر بھکم کے جھٹکے محسوس کی گئے ترنت لوگ آنان فانان میں گھر سے باہر نکلنے لگے وہی بھکم کا کیندرے نیپال کے کارٹ مانڈو کے پاس رہا ہے اس کے علاوہ دلی انسی آر میں بھی بھکم محسوس کی گئے ہیں جہاں ویگانکو نے جانگڑی دیتے ہیں کہ بتایا ہے کہ بیہار کے ساتھ ساتھ نیپال کے سیماورتے علاقے اتر پردیس آر دلی انسی آر میں بھی بھکم محسوس کی گئے ہیں جہاں ویگانکو کی بھکم کا جھٹکہ بہت کم سمیں کے لیے تھا جس کے کارن کچھ لوگ محسوس نہیں کر پائے آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے 16 اکٹوبر کو بھی نیپال کے کئی حصوں میں 4.98 تیروتہ کے بھکم کے تیجھ جھٹکے محسوس کی گئے تھے یہ جھٹکے محسوس نہیں ہوئے تھے لیکن اس بار بیہار کے کئی جلو میں بھکم کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں دوستو بات کر دیں گے کہ بیہار میں بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں جو سکچک تو بن گئے ہیں لیکن ان کے پرانے کی چھمتہ بہت کمزور ہے تازہ ریپورٹس کی مطابق بیہار سرکار اب پرانے میں کمزور سکچکوں کو چنیت کرے گی اس کو لے کر کے عادث جاری کر دیا گیا ہے خبر کے انصار سکچا بیباگ کے اپر مکہ سچے بکے کے پاٹک نے پرانے میں کمزور سکچکوں کو چنیت کرنے کی عادث جاری کر دی ہیں ان سکچکوں کو بیباگ کے دورہ وسیس پرسکشن دیا جائے گا یا ساتھ ساتھ ان میں پرانے کی چھمتہ بخصت کی جائے گی آپ کو بتاتے کہ بیباگ کے دورہ اس سمبت میں بدھیالی نرکچی پیزادی کاریوں کو نردست دیا ہے یا جل سے جل ان سکچکوں کو چنیت کر کے انہیں پرانے کی ٹریننگ دی جائے گی یا ساتھ ساتھ جلاستر سے سبھی ٹیچروں کی نگرانے بھی کی جائے گی میڈیا ڈیپورٹس کی معنی تو سکچا بیباگ کو آنترک ریپورٹ میں لگ بھگ چار لاکھ سکچکوں میں بیس پرتبست ٹیچر ایسے ملے جو بچوں کو پرانے کے معاملے میں کمزور ہیں یا حالانکہ بیباگ کے دورہ یہ ریپورٹ جاری نہیں کیا گیا ہے یا اسی کو دیکھتے ہوئے بیباگ ان ٹیچروں کو چنیت کر کے انہیں پرانے کی ٹریننگ دے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار لوگ سے وہ آئیوگ نے یعنی بی پی ایسے نوئی دسوئی ٹیچرز بھرتی کا ریجلٹ اپنے ادھکاریک ویب سیٹ پر جاری کر دیا ہے جہاں اگر آپ اسی اقزام میں شامل ہوئے تو پھر آپ بیہار لوگ سے وہ آئیوگ کے ادھکاریک ویب سیٹ پورٹل پر جا کر گئے اپنا ریجلٹ چیک کر سکتے ہیں خبر کے انصار اس سے پہلے بیہار لوگ سے وہ آئیوگ نے گیاروی باروی کے ساتھ ساتھ ہی ایک سے پانچ کلاس تک کے ٹیچرز کا ریجلٹ جاری کر دیا تھا اب آئیوگ کے دورہ نوئی دسوئی کی ٹیچرز بھرتی کا ریجلٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ چیند چھاتروں کو جیلا بھی الوٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ نوئی رسمی ٹیچرز کے ریجلٹ کو لے کر کے چھاتر پچھلے تین دن سے انتظار کر رہے تھے اب آئیوگ نے اس کا انتظار دور کر دیا ہے ان چیند چھاتروں کا ریجلٹ ہی کانسلنگ بھی شروع کر دیا جائے گا جائے اس کو لے کر کے اندر تیز جاری کر دیا گیا ہے آئیوگ کی ویب سائٹ www.bpsc.epis.nice.in پر جا کر کے آپ ریجلٹ چیک کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اگر آپ ڈیری فارم کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق بیہار میں ڈیری فارم کھولنے کے لئے سرکار کی دورہ 75 پرتسط کی سبشڑی اپلت دیکھ رہی جا رہی ہے اس کے لئے آپ آبیدن کر سکتے ہیں خبر کی انسار سمر گئے گوویے وکاس یعوزدہ کے تحت سرکار کے دورہ کسانوں پسو پالکوں مہلاؤں اور بیرزگاروں کو دو سے چار پسوں کے یونٹ کھولنے پر 75 پرتسط تک کی سبشڑی دیتی ہے اس کا لاب لے کر کی اچھی خاصی کمائے کی جا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار سرکار نے دو دودھاروں مویسی خریدنے پر اسی ایشٹی اور پھر او بیسی پسو پالکوں کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی سبشڑی دیتی ہے جبکہ سامانے ورگہ کے لابہارتیوں کو 80 ہزار روپے تک کا اندان اپلے کرائے جاتا ہے چار دودھاروں مویسی کی خرید پر سرکار ایسی ایشٹی اور پھر او بیسی اور پھر او بیسی اور پھر لوگوں کو دو لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو روپے کی سبشڑی دیتی ہے جبکہ اس یعوزنہ کے تحت سامانے ورگہ کے لوگوں کو ایک لاکھ ستر ہزار دو سو روپے اندان ملتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے لئے آبیدن کیسے کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ گوے وکاس ندر سالے کی ادھرکار ایک ویب سائٹ www.daid.bihar.jov.in پر جا کر کے آبیدن کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں رہنے والی محلائیں گھر بیٹھے کئی طرح کے بیجنس شروع کر سکتی ہے تازہ ریپورٹس کی مطابق بیہار میں کئی ایسے محلائیں ہیں جو گھر بیٹھے بیجنس کر کے اچھے خاصی کمائی کر سکتی ہے اور کمائی کر بھی رہی ہے جائے ایسے میں آپ بھی بیجنس کر کے اپنے پیروں پر کھارا ہو سکتے ہیں اگر آپ محلائیں ہیں تو آپ گھر بیٹھے یہ بیجنس شروع کر سکتے ہیں جو ہم آپ کو ابھی بیجنس بتانے جا رہے ہیں جہاں ڈپا والی کا سیزن آنے والا ہے اس سیزن میں مومبتی کی بکری سب سے زیادہ ہوتی ہے ایسے میں محلائیں گھر بیٹھے مومبتی کا بیجنس شروع کر سکتی ہے آپ کو بتا دی کہ مومبتی بنانے کے لئے آپ آلائن مشین خرید کر کے اس بیجنس کو شروع کر سکتے ہیں وہیں پر دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں لیفافے بنانے کا بیجنس تو محلائیں اپنے گھر سے لیفافے بنانے کا بیجنس شروع کر سکتی ہے جہاں اس بیجنس کو شروع کرنے میں دس ہزار روپے تک کی لاغت آئے گی اور پھر آپ دھیرے دھیرے اس بیجنس کو برا سکتے ہیں جہاں اس سے اچھی خاصی کمائی ہوگی وہیں پر بات کرتے ہیں سلائی کا بیجنس جہاں اگر آپ کو سلائی کرنی آتی ہے تو پھر آپ گھر بیٹھے اس بیجنس کو شروع کر سکتے ہیں اس بیجنس کو شروع کرنے کے لئے صرف سلائی مسین کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ دس سے پندرہ ہزار روپے میں خرید سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پھل اور سبزیوں کی دکان جہاں محلائیں اپنے گھر سے پھل اور سبزیوں کی دکان شروع کر سکتے ہیں جہاں آج کے سمعے میں یہ بیجنس تیجی سے بر رہا ہے جہاں اس بیجنس سے اچھی خاصی کمائی بھی کی جا سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سرک پول پولیا اور پھر بائی پاس کے نرمان سے جری بڑی خوشکبری سامنی آئی ہے جب بیہار میں گرامن سرکوں کی چورائی بھی اب بڑے گی وہی بیگوس رائے جلے میں ایلیویٹیڈ سرک نرمان سے بھی جرہ بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے جب بیہار میں دو ہجار بیبس آئی کو وہن کا پرت دن بھار اٹھانے والی گرامن سرکوں کی چورائی سارے تین یا پھر پونے چار میٹر سے بڑا کر کے سارے پانچ میٹر کی جائے گی جہاں اس کے لئے گرامن کارے بی بھاگ نے تیاریاں شروع کر دی ہے اس کو لے کر کے حالے میں شروع کی گئی مکہ منتری گرامن سرک انہین یوز نہ کہتا سرکوں کا چین کر لیا گیا جائے گا اس کا مقصد مکہ منتری ڈیٹوز کمار کی راج کے صدور علاقے سے راز دھنی پٹنا پانچ گھنٹے میں پہنچنے کی سبیدہ بکست کرنا ہے جب ستروں کے لئے سبھی ابھی انتاؤں کو نردس دیا گیا ہے کہ پرت دن دو ہجار بیبس آئی کا وہن پرت دن چلنے والی سارے تین میٹر چوڑی گرامن سرکوں کی سوچی تیار کر کے بیباہ کو اپلپ دکھ کروائیں وہی پر ان سرکوں کو بنانے کے دوران بیچ میں پرنے والی پولوں اور پھر ڈرینیز کو بھی بہتر طریقے سے بنایا جائے گا جسانت ہی سرک سرکچہ نردسوں کا پالن کرتے ہوئے آوازے سرک سنکیتوں کو بھی لگایا جائے گا اس کا مقصد سرکوں پر ہونے والے حاضروں کو کم کرنا اور پھر دہاگیروں یا پھر وہاں چالکوں کو سرک کے سمبت میں بہتر جانکر اپلپ دکھ کرنا ہے وہی پر ان گرامن سرکوں کے نرمان میں ردی پلاسٹک کا بھی اپیوگ کیا جائے گا ردی پلاسٹک کا یہ اپیوگ سرک بناتے سمیں سیمی ڈینس بیٹو میلس کنکریٹ کے سمیں کیا جائے گا اس سے یہ سرکیں ردی پلاسٹک کی ماترانک میں کمی لانے میں ساہک بن سکے گی اور پھر اس کا سیدہ لاب پڑی آورن کو ہوگا لگرامن کارے بیبھاگ نے اس سے پہلے بھی ردی پلاسٹک کا اپیوگ کر کے سرکوں کا نرمان کیا ہے دوستو بات کریں گے کہ بنگال کی خارے میں نمدہ دباؤ کا چھتر بننے کے قارن دیس کے میدانی بھاگ میں پچھوا کی گلتی میں تیجی آنے کی امید جدائی جاری ہے جب بحار میں موسم کافی تیجی کے ساتھ بدل رہا ہے نمدہ دباؤ کا چھتر بنگال کی خارے میں پرو اونگ اتر دسا میں آگے برکڑ کے بنگلہ دیس کی اوڑ جانے کے آثار بن رہے ہیں جب اگلے تین دنوں میں موسم میں کافی بدلاؤ آنے کی امید ہے جب پتنا موسم بگیان کی اندرہ کے اندرسار سب سے زیادہ بدلاؤ سبح سام کے تاپمان میں دیکھا جارہا ہے جب سڑی آست کے بعد تاپمان میں اچانک گراؤر دیکھی جاری ہے شنیوار کو راج جمعہ سروع دیکھ تاپمان 34 دسامنبے ایک ڈگری سیلسس ریکوڈ کیا گیا ہے جب نیونتم تاپمان گیا میں سولے ڈگری سیلسس ریکوڈ کیا گیا ہے جب پردیس کا ادھکتم تاپمان ایک ڈگری سیلسس ریکوڈ کیا گیا ہے آپ کو بددو کی راج دھنی پتنا میں کل موسم سسک رہا جب کل صبح میں موسم مسامن رہا لیکن بارے بجے کے بعد امس کافی بھر گئی دھوپ میں بھی کافی تیخاپن بھر گیا جب سام کو چھ بجے تاپمان میں کافی گرا اور درج کی گئی ہے ماتر دو گھنٹے کے اندر شام کو تاپمان میں چار ڈگری کی گرا اور درج کی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سرکاری بدحالوں میں نامنکت بچوں کو ببنن پرکار کی یعوزنوں کا لاب ملتا ہے یا پوشاک پستک چھاتر ورتے سے لے کر کے سائیکل تک کی راشی ہر سیکشن سطر میں اسکول آنے والے بچوں کو دی جاتی ہے یا اس سے گریب پریوار کے بچوں کو پرائے میں سہیتہ ملتی ہے یا سرکار کچھا میں پچھتر پر تک اپستتی والے بچوں کو اس کا لاب دیتی ہے جہاں کئی بار بنا اپلبدی جان سے بھی اس راشی کا بھکتان بچوں کے بینک خاتمی کیا گیا ہے جہاں اس سے دس ہزار سے ادھیک بچوں نے بنا اسکول آئے ہی چالی سے پچاس لاکھ روپے کی چھاتی ورتے سے لے کر کے پوشاک کی راشی کا لاب لے لیا ہے ویسے ببہاگی عدی کاریوں نے کہا ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں سرکار کے دورہ کوئی بھی کارروہی کے عادث نہیں دیا گیا ہے آپ کو بددو کی سکھا ببہاگ کی ابھیان میں ببہاگ کیا پر مکہ سچے کیکے پاٹک نے نیمیت بدھالے نہیں آنے والے بچوں کو اسکول سے ہی باہر کر دیا ہے اب تک اس سال ببن ککچھاں میں تیس ہزار بچوں کا نام کار چکی ہیں اس میں پہلے سے آٹھوی ککچھاں تک کے چھاترہ کے بچوں کی سنکھیں چوبیس ہزار کے قریب ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ مندری نیتیس کمار نے مہاشٹمی کے افسر پر پٹنا کے پرسد دیوی مندروں میں پٹنا کے آتی پراچین شلطہ مندر میں سب سے پہلے سبے سبے پوجہ کی سی ایم نیتیس کمار نے شاستروک ویدی سے دیوی درگا کی پوجہ ارچنا کی اور پھر بیہار کی سکھ سانتی کی اس دوران شلطہ مندر پروندنگ دورہ مکہ مندری کا ابھی دن دنبی کیا گیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سے کیندری مندری پسوپتی کمار پارس نے بیہار سرکار سے بڑی مانگ کر دی ہے پسوپتی پارس نے کہا ہے کہ بیہار سرکار نے جاتے کا جنگنہ کے جو آنکھڑے جاری کی ہیں وہ پورے طریقے سے پھرجی ہے لیکن اب جب آنکھڑے جاری ہو ہی گئے ہیں تو پھر بیہار سرکار آنکھڑے کے حساب سے جن جاتے ہیں کہ سنگ کیا کم ہیں انہیں آرکھن دیں دراصل کیندر مندری پسوپتی کمار پارس پٹنا کے ڈاگ بنگلہ چوڑہ پر بنائے گئے بھوے پوجہ پنڈال میں درگا پوجہ کرنے پہنچے تھے جہاں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے باچت کرنے کے دوران کہا ہے کہ نتیس سرکار نے جو سروے کرایا ہے وہ پورے طریقے سے غلط ہے سچی ویالے اور پھر گھر میں بیٹھ کر کے سروے کیا گیا ہے انہوں نے آنکھڑے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پاسوان جاتی کے لوگوں کی سنگیاں کم کر کے دکھائی گئی ہے پاسوان سماج کے دس ورس پہلے جتنی آبادی تھی اسے کم کرنے کا کام کیا گیا ہے لالو پرساد اور نتیس اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاسوان سماج کے لوگ مہا کٹ بندن کو اوٹ نہیں دیتے ہیں اس لئے سنگیاں کم بتائی گئی ہے انہوں نے بیہار سرکار سے مانگ کی ہے کہ آپ اپنے سڑوے کے حساب سے پھر سے ٹھیک کر کے صحیح سنگیاں بتایا جائے اور پھر نہیں تو پھر سنگیاں کے مطابق آر اکشن کا لاب دیا جائے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاچپا بیدان منڈل کے دل کے نیتا ویجے سنہا نے کہا ہے کہ جدیو کے لئے بھاچپا کا دروازہ بد ہو جانے کے بعد راجت نے تیجسوی یادب کو مکہ منتری بنانے کا دباؤ نیتیس کمار بڑا بڑا دیا ہے ویجے کمار سنہا نے کہا ہے کہ اگست 2022 میں جدیو نے راجت کے ساتھ جو ڈیل کی تھی اس میں دسمبر 2022 سے جنوری 2023 میں تیجسوی یادب کو نیترو تسوپنے کی بات تھی جہاں اس کے بعد جدیو سنوشیت دھنگ سے بھاچپا سے ایک طرفہ نزدی کی دکھانے کا ناٹک کرتی رہی اب چودے مہینے کے بعد راجت کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھاچپا جدیو کو اپنے ساتھ نہیں دے گی تب انہوں نے تیجسوی یادب کو نیترو تسوپنے کا دباؤ بڑا دیا ہے وہیں پر جیلیو کی راشتے مہستشب راجب رنجن نے کہا ہے کہ بھاچپا نبراتری کے دن بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتی ہے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ منتری نیتیس کمار کے ایک سامانے سے غیر راجنیتک بیان پر بھاچپا کے نیتا جس طریقے سے اوچھی راجنیتی کر رہے ہیں اس سے یہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کو پویتر تیہوار کے موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے پڑیچ نہیں ہے راجب رنجن نے کہا ہے کہ بھاچپا نیتاؤں کا آشرن ان کی مان سکھ دڑی درتا کو دکھلاتا ہے وہیں مکہ منتری کا بیان ان کے وقتیقت کی ویراتتا کو درتاتا ہے ان کی سناتن دھرموں کو لے کر کے جو سمجھ ہوئے اسے دکھاتا ہے سناتن دھرموں پر کٹھاکچ کرنے والے کو اب نہیں برداس کیا جائے گا جو لوگ سناتن دھرموں کو غلط کہہ رہے ہیں وہ خود غلط ہیں ہم سبھی سناتن دھرموں کے لوگ طاقت دکھائیں یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ باتیں بیہار کی راجب پال راجندر ویسونات ارلے کر نے کہا ہے جہاں بیہار کی راجب پال راجندر ویسونات ارلے کر نے گیا کے آجات پارک میں گیا جی سیوہ بھارتی دورہ آجتے تھے ایک سمہروں میں کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سناتن دھرموں کو غلط کہنے والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آخر آپ کے گھر میں بیٹی ماتا اور پھر بہن ہے کی نہیں اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کیسا بہوار کرتے ہیں ہمیں گرب ہے کہ ہم سناتن دھرمہ کے ماننے والے ہیں ہمیں یہ بھی گرب ہے کہ ہم نے اس سنسکرتی میں جرم لیا ہے راجب پال نے گیا کے لوگوں کو نبراتر کی بدھائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج بیٹیوں کا ویسوز دیوس ہے دوستو بات کریں گے کہ اجرائل اور حماس کے بیچ پندر دن سے یود چل رہا ہے اس جنگ سے پوری دنیا میں ٹینچن ہے جہاں کل آر ایس ایس پرموخ مہن بھاگوت نے بھی اس یود کو لے کر کے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندو دھرم میں سبھی سمپردائیوں کا سممان کرتا ہے اور پھر بھارت نے ابھی کبھی بھی ان مددوں پر جھگرا دیکھا نہیں ہے جن کے قارن حماس اجرائل دنوں کی بیچ تکر ہے مہن بھاگوت نے آگے کہا ہے کہ اس دیس میں سبھی پندھ سمپردائی کا آدھر کرنے والا دھرم ہے یہ ہندووں کا دیس ہے ہندو اسے ہی کہتے ہیں جو سب کو سبھالے صرف ہندوستان ہی یہ کرتا ہے بانکی سب جگہ لرائی ہو رہی ہے آپ نے یوکرین روس اور حماس اجرائل یوت کے بارے میں سنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دیس میں اس بات کو لے کر کے کبھی بھی لرائی نہیں ہوئی ہے ہم نے کبھی بھی ایسی لرائی نہیں کی ہے ایسے مدد پر ہم کسی سے جھگرا نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم ہندو ہیں ایسا یہ ہندووں کا دیس ہے مہن بھاگوت کا کہنا تھا کہ اس دیس میں ایک ایسا دھرم ہے جو سبھی سمپردائیں اور آستھاؤں کا سمبان کرتی ہے وہ ہندو دھرم ہیں یہ ہندووں کا دیس ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہ سبھی دھرموں کو ایسی وکار کرتے ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں ان دنوں سیاسی سرگرمی تیج ہو گئی ہے ایک اور بھاچپا لگ بگ ہر دن نیتیس کمار پر حملہ کرتی رہتی ہے تو پھر کئی بار تو بھاچپا نیتا بیہار میں نیتیس کمار پر پرسنل آٹیک تک کرتے ہوئے نجراتے ہیں یہاں تک کی بھاچپا نیتا سمرات چودری کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نیتیس کمار اب بزرگ ہو گئی ہیں جا ایسے میں انہیں گدی چھوڑ دینی چاہیے اب بیہار کو اور کتنا برباد کریں گے جب وہیں دوسری اور جیدیو نے بھی بھاچپا کو مہتور جواب دیا ہے جا بیہار سرکار میں منطری اور پھر جیدیو نیتا جماع خان نے بھاچپا کے نیتاؤں اور پھر سمرات چودری کو گھیرا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا کیول انماد فیلانہ جانتی ہے ہم کام کرتے ہیں یہ سبھی لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مہاکٹبنن کی نیتا نیتیس کمار ہے یہ سبھی جانتے ہیں وہ جو کریں گے سب لوگ ماننے کو تیار ہیں جب جماع خان نے کہا ہے کہ بھاچپا کو وکاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم وکاس کرتے ہیں اس پر وہ یعنی بی جے پی انگلی اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا اپنے وکاس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا کےول نیتیس کمار کا ویروت کرنا جانتی ہے وہی جب میڈیا نے پوچھا ہے کہ سمرات چودری کا کہنا ہے کہ نیتیس کمار اپنا مانسک سنتلن کھو بیٹے ہیں اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں وہی پاگل ہے جماع خان نے کہا کہ ہم لوگ ان کا نام تک سننا نہیں چاہتے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار اپ چناؤں میں جن سراج کے سمرتک امیدوار کی جیت کے بعد پرسانت کی سوڑ لوگ سوڑا چناؤں کو لے کر بڑی گھوستنا کر دی ہے پرسانت کی سوڑ نے صاف کر دیا ہے کہ جن سراج چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی دل نہیں ہے اور نہیں وہ کوئی نیتہ ہے حالانکہ انہوں نے اشاروں میں یہ صاف کر دیا ہے کہ اپ چناؤں کی طرح لوگ سبا میں بھی ان کے سمرتک امیدوار چناؤں لڑ سکتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس کا فیصلہ اپنے صدسے پر چھوڑا ہے انہوں نے صاف سبدوں میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی چناؤں لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہوئے اور پھر ان کا سنگھٹن پوری طاقت کے ساتھ مدد کرے گا پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ جن سراج کوئی دل نہیں ہے تو پھر چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے اس کی مدد کی جائے گی ہمارا کام ہے کہ پورے بیہار میں گھوم گھوم کر کے سمسیاں کو سمجھنا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے نکالنا جو سمجھتے ہیں کہ بیہار میں ایک وکلپ بننا چاہیے جس جلے میں پدیاترہ ہو گئی ہے وہاں کے سدسے کو نرمان کرنا کی چناؤں لڑنا ہے یا نہیں جیسے ہی اپ چناؤں میں جن سراج کی ساتھیوں نے صحیح کیا ہے اور پھر انہیں جتایا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سکچک بننے کا سپنا دیکھنے والے یواؤں کے لئے بڑی خوز کبری ہے جہاں سکچک بھرتی کے دوسرے چرن میں ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ سکچکوں کی پھر سے نیوکتی ہوگی جہاں اور جلدی بی پی ایسی اس سمبت میں بگیاپن جاری کر سکتا ہے جہاں سکچک بھرتی کے دوسرے پیچ کی ویکنسی کا اعلان خود ڈپٹی سی ایم تیجسوی عدب نے کیا ہے اور ابھیارتیوں سے محنت اور پھر تیاری جاری رکھنے کو کہا ہے اپ مکہ منتری تیجسوی عدب نے سوشل میڈیا پر اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر لکھا ہے کی آپن بیہار نوکڑیاں پار سکچک بھرتی پرکچہ کے اتحاسک پرتم چرن میں ابھیارتی سپل ہو چکی ہیں جہاں دوسرے چرن میں سے ادھیک سکچکوں کی پھر سے نیوکتی کی جائے گی سبھی ابھیارتی اپنی تیاری اور محنت جاری رکھیں اس دوران میں سکچک بھاگ بیہار لوگ سیوہ آئیوگ سے بچی ہوئی دیوکتیوں کی جانکڑی مانگنے جا رہا ہے جس کے بعد تیہ ہوگا کہ کس ویسے میں کتنی ویکنسی بانگی ہے سکچک نیوزن میں سب سے زیادہ نیوکتی مادہمک اور پھر اچھ مادہمک کی سکولوں سے جری ہوگی وہیں دوسری پیچ کے ویکنسی کا بگیاپن نبمبر میں آنے کی سمباب نہ ہیں جانکڑی کے مطابق مادہمک اور پھر اچھ مادہمک کی سکولوں کے لئے نو نبے ہزار آٹھ سو چار رکھت پدوں میں کیول ان پچاس ہزار نو سو پانچ ابھیارتی ہی چینیت ہوئے ہیں اب بھی چار ہزار آٹھ سو نینانوے پد خالی ہیں اسی طریقے سے پلش ٹو بیدھالے کی سکولوں کے لئے سہتیس ہزار ساتھ سو دس اور پھر ککچھا چھے سے آٹھ ٹک کے لئے خالی پڑے پدوں کی سنکھیاں ایک اتیس ہزار نو سو بیرازی ہے جو کل ملا کر کے ایک لاکھ دس ہزار خالی ہیں جن کے لئے اگلے چرن میں بحالی ہوگی آپ کو بدہ دیں کہ مکہ منترین نیزیس کمار دو نبمبر کو گاندی میدان میں پچیس ہزار نو نیوکت سکچکوں کو نیوکتی پتر دیں گے جہاں تین نبمبر کو یہ سکچک اپنے اب بیدھالے میں یوگ دان دیں گے سکچک بیبھاگ نے بتایا ہے کہ دو نبمبر کو اپرت تین بجے گاندی میدان میں نیوکتی پتر وطرن چمار ہوگا اس میں بی پی ایسی کی نیو نیوکتی پچیس ہزار سکچک سبی جلو سے آئیں گے دوستو درگا پوجا پر گلی محلوں سرکوں پر پوجا پندال بنا کر کے پرتیمہ آسطافت کی جاتی ہے لیکن شاید ہی کبھی جیل کی دیواروں کے پار بھی درگا پوجا کرنے کی خبر سننے کو ملی ہو بیہار کے پوروڑیا میں اشتی تھے کیندرے کاراگار ایسا انوخہ جیل ہے جہاں بندیوں کے ساتھ مل کر کے جیل کی سرکچہ میں تائنات پولس کرمی ہی جیل میں پوجا کا آزند کرتے ہیں اس دوران دونوں برابر روپ سے اپنی صحبہ گتہ نبھاتے ہیں اس سال بھی یہاں دس ہڑے پر بھبے درگا پوجا کا آزند کیا جارہا ہے کیندرے جیل کے ادشک راجب کمار جھانے کا ہے پوروڑیا سینٹرل جیل میں صدیوں سے درگا پوجا ہوتی ہے جہاں ان کا کہنا ہے کہ یہاں کب سے پوجا ہو رہی ہے یہ تو وہ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہاں ہونے والی پوجا کو لے کر آس پاس کے لوگوں کی آستہ ہے اور پھر یہاں پوجا کے لئے آتے ہیں جیل ادشک نے بتایا ہے کہ یہاں ویسنوب ویدی دورہ درگا پوجا اور پھر اڑادنہ ہوتی ہے یہاں قیدی سے لے کر جیل پرساسن کی کافی صحبہ گیتہ ہوتی ہے دوستو مکہ منتری نیتیس کمار نے ڈیپٹی سیم تیجسوی عدب کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کے اشاروں اشاروں ہی انہیں اپنا اترادیکاری بتا کر کے بیہار کی سیاست کو گرم کر دیا ہے مکہ منتری نیتیس کمار نے سنیوار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیجسوی عدب ہمارا بچہ ہے اور اسی کے لئے سب کچھ کرنا ہے سی ایم نیتیس کمار کے اس بیان کے بعد ایک طرف جہاں بی جے پی اور ینڈیا کی نیتا تنج کس رہے ہیں تو پھر وہ ہی نیتیس کمار کے اس بیان پر آٹھ جلی سپریم ملالو پرساد یدب کی بھی پرتکڑیا سامنے آئی ہے دراصل پٹنا میں بیتے سنیوار کو سی ایم نیتیس کمار سرکرس نسنگ کی جہنتی سمہاروں میں حصہ لیا اور پھر اس کے بعد میڈیا سے بات چت کی اس دوران جب اس نے متحاری میں دیئے گئے بی جے پی کی دوستی والے بیان کے بارے میں سوال کیا گیا تب اس پر نیتیس کمار نے صفحہ دیا اور کہا ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا ہے اس کے بعد نیتیس کمار نے میڈیا کے سامنے ہی بگل میں کھڑے ڈپٹی سی ایم تیجسوی عدب کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہہ دیا ہے کہ یہ بچہ ہی ہم لوگوں کا سب کچھ ہے جہاں اب انہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے جہاں سی ایم نیتیس کمار کے اس بیان کے بعد بیہار کی سیاست گرم ہو گئی ہے اور ویروہدی لگتار حملہ بول رہے ہیں اسی بیچ نبراتری کے موقع پر رازہ نے پٹنا کے درگا پندال میں آر جلی سوپی ملالو پرساد یدب نے پوجہ ارچنا کی جہاں اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ آج دیس میں چاروں طرف اسطیہ ہی اسطیہ ہے اسی لئے سطیہ کی جیت ہو ایسی ہماری کامنا ہے وہی لالو پرساد یدب نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں انڈی گٹ بندن جیت کی تیہ ہے اس دوران جب میڈیا نے لالو پرساد یدب سے سوال کیا ہے کہ نیتیس کمار نے تیجسوی یدب کو اپنا بچہ بتا کر کے انہیں اپنا اترہ دیکاری گھوست کر دیا تو اس پر لالو پرساد یدب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بس اتنا بول کر کے لالو پرساد یدب اپنے رت پر سوار ہو کر کے ڈاگ ونگلا سے رابڑی آواز کے لئے نکل گئے دوستو بات کرتے ہیں کہ بہار کے کسانوں کے لئے خوش خبری ہے دراصل بہار کے دو چینی میلوں کو کی اندر سرکار سے بڑی سوگات ملی ہے جا چمپارن کے سوگولی اور پھر لوڑیا چینی میل میں اب مکہ اور پھر بروکن رائس سے بھی ایتھنول کا اتپادن ہو سکے گا جا گنے کی سیزن میں چار مہنے گنے سے اڑ پھر اس کے بعد چھے مہنے مکہ اور بروکن رائس کے جریعے ایتھنول کا نرمان ہوگا جا چمپارن کے کسانوں کی اس مردی کے لئے کی اندر سرکار کی یہ پہل اچھی مانی جاری ہے ایتھنول نرمان کی دسا میں ایک سو ارسٹھ کروڑ روپے کی اندر سرکار کی اور سے اس یہ اوزنہ کے لئے آوڈٹ کیا گیا ہے جا سانت سانت ایچ پی سی ایل بائیو فیول کو اس کی جمعیرادی سوپی گئی ہے جب پی سی ایچ پی سی ایل بائیو فیول کے دورہ لوڑیا اور پھر سوگولی چینی مل میں مکہ سے ایتھنول کا اتپادن شروع ہو جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ چینی مل میں چار مہنے گننا کے سیزن میں گننے سے پھر سے اس کے بعد چھے مہنے مکہ اور پھر بروکن رائس کے جریعے ایتھنول کا اتپادن ہوگا سنجے نے بتایا ہے کہ دونوں کا ٹینڈر پرکڑیا ہو گئی ہے اس یوزنہ پر ایک سو آٹھ سٹھ کروڑ کا خرچ آئے گا جس ایک کیمدر سرکار خرچ کرے گی دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں سکچک نیوکتی کو لے کر کے لگتار سوال اٹھ رہے ہیں جہاں بیہار کی سرکار جہاں اسے اپنی اپلپدی بتا رہی ہے اور پھر لاکھوں یوہوں کو نوکری دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر وہیں بیپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ راجے کی سکچا بیوستہ اس قدر سے دھوست ہو چکی ہے کہ بحالی نکالنے کے بہت زود بھی اچھے سکچک نہیں مل رہے ہیں اب راشتے لوگ اس جنتہ دل کے ادھکش اپلپدر قصوہ نے سکچکوں کی بحالی کو لے کر کے سوال اٹھایا ہے جہاں اپلپدر قصوہ نے کہا ہے کہ بیہار سرکار کے دعویٰ کی حقیقت اب سامنے آنے تکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کی سرکار لاکھوں نوکری کا دعویٰ کر رہے ہیں جو پوری طریقے سے کھوکلا ثابت ہو رہی ہے اپلپدر قصوہ نے کہا ہے کہ سکچک ابھیارتیوں کی آرابوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے سمجھ جائے تو پھر لاکھوں نوکری کی سچی کہانی سامنے آ جائے گی اپلپدر قصوہ نے سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ نتیس کمار اور تیجسوی عدب دورہ کیے جا رہے بیہار میں لاکھوں نوکری کی دعویٰ کی اصلیت اب سامنے آنے لگی ہے سکچک بھرتی کی ابھیارتیوں کی آرابوں کو سمجھیں گے تو پھر لاکھوں نوکری کی سچی کہانی سامنے آ جائے گی جب اپلپدر قصوہ نے آگے لکھا ہے کہ زیادہ تر پروہ سے نیو جت سکچک کو ہی بی پی ایسی بھرتی کے مادم سے نیوکتی ملنی ہے یہ سنکھیاں کل بھرتی کا لگ بھگ پچیس پرتزت ہے ایسے ابھیارتیوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہیں جو پرارتھمک مادمک اور پھر اچھ مادمک تینوں میں یا پھر ایک سے زیادہ ورگوں میں سفل دکھائے گئے ہیں سکچک بھرتی میں تمام راجوں کی طرح بیہار سرکار نے بھی ڈو میسائل نیتی لاغو کرنے کی گھوستان کی تھی جسے انہوں نے نبھا کر کے بھرتی کو انہ راجوں کے لئے کھول دیا دوستو بات کریں گے کہ بیہار پولیس کی پتہ دی کاریوں کو گارے کاری اچھتر پربھار کے ساتھ اب ویتنمان کا بھی لاب ملے گا جب پولیس مخیالے کے ایڈی جیتندر سنگھ گنگوار نے اس کی جان کر دی ہے اس کو لے کر کے نئے سیرے سے پولیس پتہ دیکاریوں کی سکریننگ کی جائے گی جب پرون نتی کے کارن لمبے سمیں سے خالی پڑے پدوں کے بھرنے کے لئے پولیس مخیالے نے سپتمبر اکتوبر ماہ میں کاریگاری اچھتر پربھار دینے کی پرگرہ شروع کر دی ہے جائے اس کے تحت قریب 9400 تیرے پولیس پتہ دیکاریوں کو اب تک اچھتر پربھار دیا جا چکا ہے جائے ان میں 3050 کو سیپائی سے ساہے کا عور نرکھ شک 595 کو ساہے کا عور نرکھ شک سے داروگا اور پھر 1268 کو داروگا سے انسپیکٹر پد پر کارے کاری پربھار دیا گیا ہے ایڈی جی مخیالے نے بتایا ہے کہ ابھی تک دیئے گئے کارے کاری اچھتر پربھار میں پولیس پتہ دیکاریوں کو نئے پد کے انصار ویتنمان کا لاب نہیں دیا جارہا تھا مگر اب سامنے پرساسن بیبھا کے عادث کے بعد ویتنمان دینے پر ویچار شروع کر دیا گیا ہے دوستو بات کریں گے کہ نبراتر کے موقع پر بیہار سرکار نے عدی کاریوں کو براہ تحفہ دیا ہے جائے اس موقع پر بیہار کے سکشاہ پولیس مدنسید کے 294 عدی کاریوں کو پرموشن دیا گیا ہے جائے نسید سرکار کی کیبینٹ کی اور سے کرمچاری اور پھر عدی کاریوں کا پرموشن لگاتار ہو رہا ہے جائے سامنے پرساسن بیبھا کے بعد سکشاہ بیبھاگ پولیس بیبھاگ اور پھر مدنسید بیبھاگ میں بھی عدی کاریوں کو پرموشن دیا گیا ہے یا اس کی عدی سوچنا بھی جاری کر دی گئی ہے بیہار سرکار کے سامنے پرساسن بیبھاگ کی اور سے 16 اکتوبر کو سکریڈنگ کمیٹی بنائے گئی تھی جہاں سبھی بیبھاگوں میں پرموشن کیلئے کمیٹی بنانے کا نردیس دیا گیا تھا جہاں سترے تاریخ کو 532 عدی کاریوں کا پرموشن سامنے پرساسن بیبھاگ میں دیا گیا تھا اور ایک بار پھر سے 244 عدی کاریوں کا پرموشن دیا گیا ہے جہاں اس میں سکشا بیبھاگ پولیس بیبھاگ مد نشید اتپاد اونگ نبن نبن بیبھاگ کے عدی کاری شامل ہیں جہاں اب تک کل 827 عدی کاریوں کو پرموشن مل چکا ہے وہے پر سکشا سیوا کے 24 ادھ کاریوں کو کارے کاری ویبستہ کے تحت پرموشن دیا گیا ہے جہاں وہیں پولیس سیوا کی 102 عدی کاریوں کو پرموشن ملا ہے جہاں مد نشید اتپاد اونگ نبن بیبھاگ کی 188 عدی کاریوں کو پرموشن دیا گیا ہے دوستو آپ نے اکثر ایسے معاملے سنے ہوں گے کہ کسی جالساج نے انجان ویکتی کے نام پر لون لے لیا اور پھر فروڈ کو انجام دے دیا گیا جس ویکتی کے ساتھ فروڈ ہوا ہوتا ہے اسے اس بات کے بارے میں کوئی بھی جانگڑی نہیں ہوتی ہے پیٹ ویکتی کو اپنی محنت کی کمائی گوانی پرتی ہے اس طرح فروڈ کے پیچھے کی وجہ پین کارڈ کی جانگڑی انجان ویکتی کے پاس پہنچنا ہوتا ہے ایسے پین کارڈ کھونے کے کارن ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو اسی لئے جب بھی آپ کا پین کارڈ کھو جائے پھر پولیس کے پاس ترنت جاکڑ کی ایف آئی آر جرور درج کرائیں اس کے ساتھ ایف آئی آر کی کوپی کو اپنے پاس رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پین کارڈ کا استعمال کوئی جالساج فروڈ کرنے کے لئے کرتا ہے تو پھر آپ اس کے اتردائی نہیں ہوں گے جہاں اور کسی بھی نقصان کے لئے بھرپائی کے لئے محافظے آدھی کے لئے آویدن کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی پین کارڈ کھونے پر آپ کو نیا نمبر لینے کی کوئی بھی عوض سکتا نہیں ہوتی ہے جہاں آپ آسانی سے ڈپلیکیٹ پین کارڈ کے لئے آویدن کر سکتے ہیں آپ کو وہی پورانا والا پین نمبر مل جائے گا جو کی پہلے دوبارت پہلے والا تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ سکھا بیبھاگ نے نہ کا صحیح جواب نہیں کر سکے ہیں ساتھ ہی سکھا کھر ایک بیدھارتے کو بتائیں کہ اس نے پڑکشا میں کون سی گلتی کی ہے اور پھر اس کا صحیح اتر بھی انہیں سمجھائیں جہاں مادمک سکھا ندرسک کنہیا پرساد سری واسطب نے سبھی جیلا سکھا پہلے کارڈی کو اس سمبد میں آدھے دیا ہے جہاں پتر میں اس بات پر ناراضگی ویکت کی گئی ہے کہ اتر پستکائیں سکول میں ہی رکھی گئی ہے جہاں اسے اسکول میں کبار جمع ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سبتمبر میں اسکول میں ماسک پریچھا کا آزن ہو رہا ہے بیبھاگ نے کہا ہے کہ اسکول اپنے پاس اسی طرح سے اتر پستکائیں رکھتا رہے گا تو پھر کچھ مہینے بعد اس کے پاس جگہ کی کمی ہو جائے گی جیلا کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اسطر سے سبھی مادمک اچھا مادمک سکولوں کی پردانے دیپک کو آدھے دیس کریں اور پھر اس کی لئے بیبستہ کو سنیچت کریں دوستو بات کرتے ہیں کہ سبھی کے سمیں رازدھنے پٹنا سمیت ادھے کانس جلوں میں دھوند کی استطیق بنی رہے گی تاپمان میں کوئی بھی سیس بدلاؤ کے آثار نہیں ہے پٹنا سہی تھی بیہار کا موسم سسک بنے رہنے کے آثار ہیں جب پچھوہ ہوا کے کاران سبھی اور پھر رات کے سمیں ہلکی شرن بنی رہے گی جہاں اتر بیہار میں تاپمان میں لگاتا دنوں میں ایک سے دو ڈگری تک دن اور پھر رات دونوں تک تاپمان میں گیراؤٹ ہو سکتی ہے آسمان ساپ اور پھر موسم آبن طور پر سوشک رہنے کا انمان ہے دکٹر راجندر پرساد اگلے پچیس اکتوبر تک کے لئے جاری موسم پران امان میں یہ سمبھاونا جتائے گئی ہے موسم بیبا کی انصار پران امان دن اور رات میں تاپمان میں ایک دو ڈگری سیلسز کی گیراؤٹ آ سکتی ہے جس کے چلتے ادھکتم تاپمان تیس سے 32 ڈگری سیلسز اور پھر نوینتم تاپمان انہیں سے 21 ڈگری سیلسز کے بیچ رہنے کی سمبھاونا ہے موسم بیبا کی انصار اوسط 5-6 کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے پچھوہ ہوا چلنے کی سمبھاونا ہے جبکہ کچھ جیلوں میں جبکہ کچھ جیلوں جیسے کی سمجھتے پر مجھے پرپور دربنگا مدوبنی ستہامری تتھا سی بھر میں 24 سے 25 اکتوبر کے بیچ آسمان میں پروہ ہوا چل سکتی ہے دوستو آج کا نیز بس یہاں تک اگر آپ کو نیچے کمین باکس میں کمین کر کے ازرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے جبکہ دوست کو ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے بیہار